ریلوے پولیس کا نوٹس ملویس حلکار کو موتل کر کے انکواری کرنے کا حکم دہریلی شراب کی ہلاکت خیزی سے کئی گھروں کے چراغ کھل میک میک سائز کا کریک ڈاؤن کا فیصلہ انسپیکٹر کمرشاہ کے سربراہی میں چارٹی میں تشکیل مختلف علاقوں کی ناکابندی اور اچانک چھاپوں کے حکمات اچھارے فوڈ آتھارٹی کا مجرے صحیح دودھ کے خلاف ایکشن فوڈ لیب سکارٹ کی مصطفیہ ٹاؤن کے علاقے میں آٹھ دکانوں کی چیکنگ مزرے صحیح دودھ کی تصدیق پر چھے سو ستر لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا میک میں سکول ایڈوکیشن کا نئے سال سے یکسا نظام تعلیم دانے کا فیصلہ پہلی تا پنجم تعلیم اور دو میڈیم میں دیشوائے کی دہم تک متعدد کتابوں کو تبدیل کرنے کی بھی تیاری پنجاب ٹیچرز یونین کی جوانب سے نصاب تبدیل کرنے کے مخالفت حکومت کو تعلیمی مایات بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا مشورہ مونسون کے رنگ دھوب چھاؤں کے سنگ کہیں برکہ برسے تو کہیں دھرتی ترسے ہربنسپورا مغلپورا صحافی کالونی اور تاجپورا میں بارش اور تیز ہوائیں موسم خوشگوار دیگر علاقوں میں گرمی اور حبس کاراج کومی کرکٹ ٹیم کارڈ ورائنگلینڈ بیس کلاریوں اور دس اوفیشلز پر مرسمیل کومی سکارڈ شارٹر تیار اسے مانچسٹر چلے گئے شیرمن پی سی بی احسان مانی اور ان کی اہلیہ بھی ٹیم کے ہمراہ ائرپورٹ پر کومی ٹیم کی روانگی کے لیے کورونا ایسو پیس کا خصوصی احتمال کیا گیا پیٹولین مسنواتی قیمتوں میں بلند ترین اضافے سے کنزیومر مارکیٹ کو دھچکا مہنگائی کی نئی لہر سردی منڈی پر فوری اثرات سردیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ آلو دس ٹیماتر اور لیسن پندرہ پندرہ روپے کلو مہنگے ہو گئے موڈل بہتاروں میں ریلیف گزشتہ حدتے کی نسبت کم ہو گیا ایل پی جی کی قیمت میں پانچ روپے بڑھ کر ایک سو دس روپے کلو انٹرسیڈی ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے پچیس فی سطح کی بڑھا دیئے شہر میں چینی کی قیمتوں پر کنٹرول نہ پایا جا سکا جلی انتظامیہ کی مہنگی چینی فروپ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بے سوڑ شہر کے مختلف لاکھوں میں چینی سطح کی بجائے اسی سے پچاسی روپے فی کلو فروپ سرکاری نکھوں کی خلاپردی پر جلی انتظامیہ نے سترہ ایف آئی آر سنٹالیس ہزار کے جرمانے آئیت کیے حکومت ہار گئی ماف کیا جیت گیا سستہ پیٹرول مہنگا ہو گیا جماعت اسلامی کا وعدت روڈ پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجاج سو روپے ہاتھ میں تھامے مظاہرین کی حکومت کے خلاف نارباسی قیمتیں واپس نہ کرنے پر بدریازم ہاؤس کا گھراؤ کرنے کی دھمکی احمد سلمان بلوز کا قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ واپس لینے کا مطالبہ بنداب اسمبلی کا کل ہنگام اخیص اجلاس متابقی اوپوزیشن نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجاج کی تایاری کر دی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا اندھن نرخوں میں ہوش ربا اضافے پر حکومت کو آڑی ہاتھوں لینے کا فیصلہ حکومت اجلاس میں منظوری کے لیے مطالبات زر پیش کرے گی مغبھر کے تاجر حکومتی پولیسز اور پیٹرول بم گھرانے پر نالا انجمنے تاجران نئی میر گروپ کا حکومت کے خلاف فارن بجاؤ حکمران جگہ و تحریک چلانے کا اعلان لاہوش میت مغبھر کے تاجرز زیرو پوائنٹ اسلام آباد پر چمہ ہو کر ودریعظم ہاؤس آئیں گے اور چارٹر ڈاپ ڈیمانڈ چمہ کروائیں گے تحریک کا باقاعدہ اعلان منگل کے روز کیا جائے گا مصدقہ نامشتبہ کورونا کا ایک بھی مریض نہ ہونے کے باوجود روائل پارک چودہ روز سے سیر انتظامی ناہلی سے مکمل کاروباری علاقہ بند سرگرمیاں موتتل تھا جر پریشان شہری رول گئے کاروباری افراد کا ایک بار پھر انتظامے سے غلطی تسلیم کرتے ہوئے علاقہ کھولنے کا مطالبہ سمارٹ لوگ ڈاؤن سے مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں ایسو پیس پر عمل درامت میں ہی شہریوں کی حفاظت ہے بدر علا پنزار تردار عثمان بزدار کی گفتگو بولے کورونا سے شدید متاثرہ علاقہ کو آئندہ بھی سیل کیا چاہے گا عدویات اور انجیکشن کی قلت کسی صورت برداشت نہیں کی چاہے گی ہفتہ بار سمارٹ لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز بازار آج بھی بند رہے چالیس اور سپورٹ ایریاز میں ناکہ بندی بھی چاری جبکہ ازلی انتظامیہ کی تشکیل کردہ ٹیمز کی کاروائیاں ایسو پیس کی اخلاف وردی پر پچاس دکانے سیل ایک سو اٹھارہ گاڑیاں بند کر دیں ایک لاکھ سترہ ہزار پانسو کے جرمانے سخت لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا فیکٹیاں بازار اور دیگر کاروبار کھل گئے حکمران اب شادی ہال بھی کھول دیں شادی ہالز اسوسیشن کے مرکزی صدر میاں الیاس کا مطالفہ بولے مالکان میں عبد و تنخواہیں دینے اور گھر کے چلہے چلانے کی بھی سکت نہیں رہی حکومت معاملہ حل کرے کرونا بارس کے پھیلاو کا خدشہ مسلم لیگ کاف نے مرکزی دفتر مسلم لیگ ہاؤس بند کر دیا مقامی قیادت کی کارکنوں کو سیاسی سرگرمیاں محدود کرنے کی ہدایے کسٹمڈ انٹیلیجنس کی شمگل شدہ لکجوری گاڑیوں کے خلاف کارروائی عملے نے ریکی کر کے مغل پورا سے ایک کروڑ روپے مالیت کی کارکبزے میں لے لی زلے انتظامے کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں شالہ مارزون میں چار غیر قانونی کمرشل تعمیرات مسمار پانچ کو سردہ مہر کر دیا گیا جبکہ زلے انتظامے کی ہربنسپورا اور حجویری ہاؤزنگ سوسائٹی میں بھی کابزین کے خلاف کارروائی ہفتے کے روز ائرپورٹس کارگو شیڈ بند رکھنے کا معاملہ کسٹم حکام کا سیکرٹی ایبیشن حسن ناصر چامی کو مراصلہ لکھا تمام بندرگاہیں ترمینل آپریٹرز اور ٹرائی پورٹس ہفتے کے روز کھلی ہوتی ہیں جبکہ ائرپورٹس کارگو شیڈ کی بندی سے ریبینیوں میں کمی ہو رہی ہے جبکہ سادے کورونا مہم کو مسائل بھی درپیش ہیں افات میں حکومتی اتحاد کو بڑا تھچکا مسلم لیکاپ کی پارلیمانی پارٹی کا بدریازم کے شائعے پر نہ جانے کا فیصلہ تجابیس مندوری کے لیے عالی قیادت کورسان پارٹی کی مرکزی قیادت نے کچھ دیر میں مشابرتی اجلاس طلب کر لیا ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے اناصر کو حساب دینا پڑے گا قوم ابھی تک ماضی کی بے حساب کرکشن نہیں پھولی بدلالہ عثمان مزارکی اپوزیشن کے رویے پر سخت نکتہ شینی بولے پیٹھائے حکومت ملک کی تاریخ کی شفاف قرین حکومت ہے اپوزیشن کی اپی سی کا وحی حشر ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا تابقہ حکمرانوں کی کرپشن کے نتائج آج قوم بھگت رہے ہیں گورنر چودری بھومہ سرور کی پاک پرتگال ایسوسییشن کے صدر محبوب احمد سے ملاقات میں گفتگو گورنر کی پرتگال کیس فارت خانے ویزا سیکشن کی بھالی کا معاملہ اٹھانے کی یقین دھیان لوٹ مار ایسوسییشن مغالتے کا شکار ہے ناروال کے رستو اپنی کم فہمی میں رول غزل کو غلط رنگ دے رہے ہیں ودر اطلاع سادر حسن چوہان کا احسن اقبال کے بیان پر اتحمر سارانہ انداز میں لیگی رحمہ پر تنقیب بولے پاکستان جلد مشکل سے نکل آئے گا انجینئرنگ کور انڈی ایم اے کا سوچل سیکیورٹی ہاسپیڑل ملتان روڈ کا دورہ ہاسپیڑل میں سہولیات فرہمی کے احکامات انڈی ایم اے ٹیم نے کمیسٹر سوچل سیکیورٹی تنویر اقبال تبصم کی کابیشوں کو سرہا دینی اور سیاسی شخصیات کے انتقال پر جامعہ منظور الاسلامیہ میں تازیتی اجلاس علماء اکرام کا دینی خدمات پر سید منور حسن اور مفتی نئی مرہوم کے قدمات پر خراج عقیدت پیش شیرمن پاکستان علماء کاؤنسل حافظ باہر اشرفی نے اجلاس میں خصوص سے شرکت کی بولے علماء اکرام نے ہمیشہ ملک کی وقار کا پرچم بلند کیا ملک میں فرقہ باریت پھیلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لائے آشائے سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال کی والدہ کی نماز جنازہ نصار کولونی لاہور کینٹ میں ادا نماز جنازہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جلانی میاں ساکم نصار جسٹس اجاز الحسن جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور دیگر شخصیات کی شرکت جبکہ معروف قانوندان اے کے ڈوکر ایڈوکیٹ کی نماز جنازہ بھی ادا کرتی گئی سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید شیخ سابق لارڈ میر کرنل ریٹائر مباشر جاپیت سابق صدر ہائی کورٹ بار انور کمار ایڈوکیٹ ارشن نزیز مرزا سمیت دیگر نے نماز جنازہ میں شرکت کی پی ٹی آئی رہنما میاں اخلاق احمد گرڈو کی نماز جنازہ ادا نماز جنازہ سابقہ خطیب داتا دربار علامہ مقصود احمد قادری نے پڑھائی میاں خرم میاں حارون میاں انیس جمشید اگباد شیما مولانا آسیب مکلوم علامہ اسگر عارف ششتی پیر ایسے جعفری اور تیکر نماز جنازہ میں شرک ہوئے ایمین نے علی پربیج ملک اور نوندگی رہنما امران نظیر کا اپنے حلق کے کا دورہ راہیم نعیمی کے تایا کے انتقال پر اظہار افسوس علی پربیج ملک کی ناکست کار کروگی پر حکومت پر گونہ باری مولے پی ٹی آئی کے ایمینے مول چھپائے پھٹے ہیں ہماری طرح بام کے دمیان آ کر اور اپنے حلقوں میں نکل کر دکھائیں تو مانیں لائف اوسپیڈل بحریہ ٹاؤن میں ایک روزہ فری ہیپٹائٹس کیم کا احتمال مریضوں کی بڑی تعداد نے چیک اپ کروایا مریضوں کو عدیات اور ٹیسٹوں کی مفتد سہولت ہی گئی معروف سنتکار زفر محمود مسلم لیگ فنکشنل کے ڈیپٹی سیکرٹی مقرر مرکز سیکرٹی جنرل محمد علی دورانی نے نوٹیفکیشن شاری کر دیا کلب کرکٹ کو فاز کرنے کے لیے اقدامات پی سی بی نے مارڈل کلب آئین اور آپریشنل کبانی ہی شاری کر دیئے کلبز سکول کرکٹ کے نقاد میں بھی موافتن کے پابند ہوں گے کلب کرکٹ کو تین درجوں میں تقسیم کیا گیا پہلے درجے میں نون پلائنگ رائٹس کلب دوسرے درجے میں پلائنگ رائٹس اور تیسرے درجے میں فل میمبر کلبز ہوں گے